السلام علیکم اصل میں ایک عرصے سے ہم لوگ پروگرام کرنے جا رہے ہیں پریمیڈیٹر ورکشاپ اور اسی سلسلے میں جو حالات ہیں وہ ہمارے سامنے بھی یہ کتنے سنگیل ہیں اور اسی سلسلے میں چاہت ہمارے سامنے ڈاکٹر نعیم سندی صاحب موجود ہیں جو ایم ڈی جنرل فیزیشن ہیں اور ایک عرصے سے پریکٹس کرتے ہیں تو ان کے پاس جو پیشنٹ آتے ہیں تو اس کا جو تجربہ ہے وہ انشاءاللہ وہ ہمارے سامنے رکھیں گے السلام علیکم میں ڈاکٹر نعیم سندی ایم ڈی پیجیسین ہوں اور میں بھی جمالپور میں پیکٹس کر رہا ہوں ایج کنسلٹنٹ یہ عنوان پر اپنے بات کرنی ہے کہ بھئی پریمیرائیٹرل میریج ہے تو اپنے جو جو کونسی پنسی جو ہوتی ہے میریج کے بات کی ایسی اپنے ایک اس کی الگ الگ ایفیکٹ ہوتی ہے تو ہماری جانب ڈاکٹر کے تجربے سے ہم دیکھے بھئی ہمارے پاس تو پیشنٹ آتے ہیں تو اس میں یہ مجھے پہ ڈاکٹر کا کیا کام کیونکہ اس کی جو کونسی کونسی جو ہوتی ہے جو ہم میریج کرتے ہیں اور بات میں میریج بریکڈاؤن ہوتے ہیں میریج میں ایسئو ہوتے ہیں اور اُس کا جو وہ ایفیکٹ آتی ہے وہ باہری اتبار سے لوگوں کو دیکھتی نہیں ہے وہ لوگوں یہی دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ میریج سے اس میں پھر کوٹ میٹر ہوئی اور پھر کیس لمبا چلا اور بعد میں کیس سوال ہو گیا تو وہاں تک لوگ سمجھتے ہیں مگر اس کے جو جو اس کے جو دورگامی جو جو ایفیکٹ ہوتی ہے وہ ایک ڈاکٹر ہی سمجھ سکتا ہے ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری اوپیڈی جیسے میرے بھی 15 ڈاکٹروں کا بھی ایکسپریئنس ہے اور ہم ڈاکٹر جو اندر اندر بات کرتے ہیں کہ ہماری جو اوپیڈی ہے اس میں سے 90% ڈاکٹر اوپیڈی ابھی ڈاکٹرک مینی پیسٹیشن سے جا رہی ہے یعنی زیادہ در پیشنٹ ہمارے پاس پریجنٹ ہوتے ہیں وہ اپنے سیمٹم کے لیے مگر ان کو جو پروبلم ہوتے ہیں وہ ڈاکٹرک زیادہ ہوتے ہیں مانسیک رسے وہ ڈیسٹب زیادہ ہوتے ہیں مگر وہ مانسیک بیماری ایسی ہوتی ہے جو دردی کو اس کے دیماغ پر آتی ہے مگر وہ پریجنٹ ہمارے پاس کرتا ہے کہ بھئی الگ الگ طرف سے ڈاکٹروں کے پاس آتا ہے ابھی تک میں آپ کو بتاؤں کی ڈاکٹروں کا جو ہماری اوپیڈی ہوتی ہے میں نے سب سے زیادہ دیکھے ہیں کہ ہمارے پاس لازٹ ٹین سے بہت سارے پیشنٹ آتے ہیں اور خاص کر کے فیمیل پیشنٹ جو مینٹلی بریگ ڈاؤن ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس آتے ہیں کمپلین ایلگ ایلگ ہوتی ہے کہ صاحب مجھے چھاتی میں دکھتا ہے گوراٹ ہوتی ہے بے چین ہوتی ہے اور کسی کو سانس لینے میں تکلیب نہیں ہے تکلیب ہوتی ہے پورا سانس نہیں آتا کسی کو پیٹے میں درد ہوتا ہے کسی کو بار بار ہوتی ہے تو جائریت بار سے ڈاکٹر کے پاس آئے گا جنرل پیجیسن کے پاس آئے گا تو ہمارے پاس آتا ہے تو ہم اس کو ڈیوٹ کرتے ہیں کہ کیا وجہ ہے اس کو یہ پروبلم کیا ہے ہم پھائنڈ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں میڈیکل کنڈیشن ہم اس کا پورا ورکاوٹ کراتے ہیں اس کا پورے ریپورٹ ایڈوائز کرتے ہیں سونو گاپی ایکس رے اور ان کا جو ایکو ڈیوٹی ایمٹی ایسی جی ان کے پورے بلڑ کے بلڑ پروپائیل آپ مانتے ہوں گے نائنٹی پرسنٹ کیس میں سب ریپورٹ نورمل آتے مگر پیشنٹ جارہ درگے ینگ فیمیل پیشنٹ کنٹینیوزو پروبلم لے کے آتی ہے پھر ہم تھوڑی ڈیٹیل ان کی ہسٹری پوچھتے ہیں تو تورنت ہسٹری میں ان کی جو سوشیل یسیو پوچھنا چالو کرتے ہیں تو معلوم پڑتا ہے کہ بھائی سادی میں بیک ڈاؤن ہے سادی صحیح نہیں ہے سادی میں پروبلم ہو رہے ہیں کوئی لڑکی گھر پہ بیٹھی ہوئی ہے کسی کو تلاغ ہو گئی ہے تو بعد میں ہم بینگ کنسلٹنٹ ہم جاتا ہے کہ بھائی یہ ایسیو تھوڑا ان کو جسمانی پروبلم نہیں ہے ان کو دیماغی وجہ سے ان کا باڑی یہ یہ سیمٹم ریپلیک کرنا ہے اور پھر ہم تھوڑا کاؤنسلنگ کرتے ہیں تو ان کے ریلیٹیو بھی ریکوکنائز کرتے ہیں ہاں ہاں صحیح اس کو یہ پروبلم تو ہے اس کی وجہ سے یہ پروبلم ہو رہے ہیں تو جب یہ پیشنٹ یہ لاسٹ میں ہماری پیکٹیس کے چلے پانچ چھے دس سال سے تو یہ پروبلم بار بار اوپیڑی میں ریپلیکٹ ہو رہے ہیں یعنی یہ اتنے بڑھ رہا ہے کہ ہر ینگ فیمیل آتے ہیں تو بھی سسپیش اس کا پروبلم تو یہ ہی ہوگا تو اس لئے ہم ہسٹری پوچھتے ہیں تو یہ ریکوکنائز ہوتا ہے تو میریج کاؤنسلنگ اتنا ایمپورٹنٹ ہے پری مرائٹل کاؤنسلنگ ہر ڈیسیس میں دیکھو آج کے ڈیسیس میں ہمیں بیئنگ ایڈ آئی بیٹولوجس میں کہتا ہوں کہ ہر روگ کا علاج کب کرنا جروری ہے جب وہ اپنی ناسور نہ بنجا اس کے پہلے علاج ہو تو ضروری ہے ناسور بننے کے بعد تو سیمٹوماتک ٹریٹمنٹ اور پیلیٹیو ٹریٹمنٹ بولتی ہے اس کو بچانے کا کوئی حرث نہیں ہے مگر ہم پہلے سے اس کا علاج کریں تو ہر روک کا اس کی جو نقصان ہونے سے بچ سکتے ہیں ایسے یہ پری مرائٹل جدی آپ صحیح طریقے سے اپنے آپ کو ایسیو کو سمجھو اور دیکھو دوسرا ہے کہ ابھی کے جمعانے میں ٹوٹل نے دیکھا سٹریس پول لائف سب کی لائف اتنی سٹریس پول ہے کی اس کو سٹریس کو ایک دم جو سٹریس کو پچانا ہمارے بس کا مام نہیں ہے تو یہ ہم پہلے سے سٹریس کو یہ سمجھ کے چلیں گے کہ بھئی یہ پروبلم آنے جوالے بھراب سادھی ہونے کے بعد یہ لی آپ مینٹل ہی سوٹ بھی پریپیر کے بھئی یہ سادھی چھوٹا چھوٹا کام نہیں ہے کہ بھئی یہ بہت بڑا اللہ نے جو دیا ہے یعنی بہت سمجھتاری والا کام ہے اور اس کو پہلے سے اس کو کیسے اسیو آئیں گے اس کو کیسے ٹیکل کرنا ہے وہ ڈیسیو کو کونسی کونسی ڈیسیو آتے ہیں جیسے کہ ہر بیماری میں الگ الگ step ہوتا ہے ایسے ہی ڈیسیو کون کونسی آتے بھی experience انسان سے پہلے سے ہم ترکیب لے کے چلیں گے تو وہ ڈیسیو آئیں گے تو ہم پہلے سے اس کو ٹیکل کر سکیں گے تو یہ بہت ضروری ہے تو دیکھو سوشیل بائنڈنگ اتنا ضروری ہے میں نے دیکھا ہے کہ آج کے جمانے میں مینٹل بریک ڈاؤن ہونے کی سب سے وجہ وجہ ہے سوشیل ڈیسیو اور سوشیل ڈیسیو میں سب سے زیادہ پروبلم ہوتے ہیں ہسمن وائپ کی ڈیسیو دوسرا ہے میں نے بھی ہمارے جو فیکٹریوں میں ہمارے جو کلیننگ میں دیکھا ہے کہ جو سادھی کے پروبلم ہوتے ہیں وہ میں نے دیکھا تین چرن میں آتے ہیں ایک سادھی ہونے کے تورند بات پروبلم بہت ساروں کو سادھی ہونے کے امک سامل کے بات پروبلم ہوتے ہیں یعنی پاچھے سال دس سال کے بعد ہو جاتے ہیں اور بہت ساروں کو سادھی ہونے کے پندرہ بھی سال بات پروبلم ہوتے ہیں جو طورند پروبلم ہوتے ہیں جسے ہم نے دیکھا ہم نے بہت سارے دردی ہوتے ہیں کہ तں بھی چھ مینے پہلے سادھی ہوتی ایک میں ایک سال پہلے ہم نے خود نے سادھی میں جا کے دیکھا اتنا خرچہ کیا اتنا خرچہ کیا اور سدلنلی ایک مینے بعد معلوم پڑھا کہ بھئی کیا ہوا کہ بریک ڈاؤن ہو گیا ہے یعنی وہ لگتا ہے کہ کیا یہ مجھات چل رہے گیا ایک سال بعد کسی کو بچے ہونے کے بعد پہلا بچہ ہوا اور بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے تو اس کی ایشو اور ہمارے پاس جو پیشنٹ آتے ہیں وہ ہمارے ہمارے جو پڑھائے کے پہلے سے جن کی بریک ڈاؤن ہوا ہے بہت ساری عورتیں بیچاری اتنے ہوتی اور سب سے زیادہ حالت خراب ہوتی ہے وہ لڑکی کی ایک دم ایسے بولتے ہیں اپنے کہہ سکتے ہیں کہ ڈاؤن ہونا ہے اس کو اس وقت تو کچھ اتنی احساس نہیں ہوتا مگر دس سال بعد بارہ سال بعد جب اس کے فادر مدر تھوڑی تکلیپ میں آتے ہیں جب اُنکی عمر ہو جاتی ہے وہ لڑکی اکیلی پڑھ جاتی ہے اور اس کو بھائیوں کے ساتھ اس کے بہنوں کے ساتھ ڈیپینڈن ہونا پڑتا ہے برابر وہ عورت کو اس کے بچوں کے پر ڈیپینڈن ہونا پڑتا ہے تب اس کی جو پوزیسن ہوتی ہے جو اس کی مینٹل ہوتی ہے جو مینٹل کرنیسن ہوتی ہے وہ اپنے دیکھنے لیے نہیں ہے یہ ہم دیکھ کے سمجھ جاتے ہیں یہ ایسیو کو کیسے سول کریں کیونکہ یہ تو بڑھتا ہی جائے گا تو ایسا ہوگا کہ ایک سال امک سال کے بعد پندرہ بیس سال بعد ہمارا سوشیل بیک ڈاؤن ٹوٹلی جوابدار ہے اور اس کے بعد ہم پورے کے پورے طور پر مینٹلی بلیک ڈاؤن ہو اور دیکھو انسان ہم نے دیکھا ہے کہ آج ڈاؤنک ڈیسیس بہت زیادہ ہے ڈاؤنک ڈیسیس یعنی جو ڈائیوڈیس میں ہر دردی کے بولتا ہوں کہ تمہارے یہ ڈیسیس میں مینٹل ہی لڑنا ہے تو اپنے آپ کو مینٹل اسٹرونگ کرو اور مینٹل اسٹرونگ ہونے کے لیے تمہارے لیے یہ سوشیل بائنڈنگ بہت ضروری ہے اور سوشیل بائنڈنگ کے لیے ہسپنڈ وائپ کا ڈیسیس کا ریلیشن ہسپنڈ وائپ کے ساتھ ڈیسیس کی مینٹلٹی میں چھونا بہت ضروری ہے تو یہ ڈیسیو کو سوال کرنے کے لیے ہی ہم نے ڈیس بھائی آئیت ہیم بات کر رہے تھے تو اس کی یہ دعن میں رکھے ہی امدہ آباد میں پہلی بار ایک کامیاب سازی صدہ جنگی گوچان نے کی انوار پر ایک فری ورکسوپ انہوں نے رکھا ہے بریس پول میریج جو ورسوں میں بہت سارے بہت سارے لوگ آئیں گے جو آپ کو یہ فیلڈ کے مار میں ماہر ہے جو آپ کو اس سے گائیڈ کریں گے کہ بھی کون کون سی ایسیو آتے ہیں اور وہ انسیو کو کس طرح ٹیکل کرنا ہے یہ ون مین کام نہیں ہے کہ بھئی ایک کا کام نہیں ہے یہ ایک ٹیم ورک ہے ایسے گاڑی کا پہیہ ہوتے ہیں چار گاڑی ایک پہیہ صحیح ہونا چاہیے ضروری نہیں چاہیے چاروں چار پرابلم ہوگا تو پوری گاڑی رسٹب رہے گی ایسے ہی ہسپنڈ ہے اس کے وائپ ہے اس کے ممی پپا ہے اس کے ساس سسور ہے برابر اور اس کے پوری فیملی کے سب میمبر کو مل کے یہ ایسیو ہوتے ہیں تو اس کو پہلے سے نہ ہوئے اس کے لیے ٹیکل کرنا بہت ضروری ہے تو اسی کو جان میں رکھیں یہ جو بلیس پول میریج ورکسوپ رکھا ہوا ہے وہ دو سیسن میں رکھا ہوا ہے سترہ سنی سنیچر کو ہے اور سترہ فیبرواری سنیچر اور اٹھرہ فیبرواری کو اتوار کو ہے اب سنیوار کے دن اس میں دو پارٹ سے ایک لڑکیوں کے لیے صبح کے ٹائم پہ ہے جو تقریباً صبح نو بجے سے ہم کو ساڑھے چار بجے تک چلے گا اور دوسرا ہی ان لڑکی لڑکوں کے والی دن کے لیے ہے کیونکہ وہ بھی اہم کام کرتے یہ میرے اسیو میں تو کیونکہ پیرنٹس کا جب لڑکی لڑکیوں کے سادھی ہوتی ہے تو ان کی عمر قریباً بیس سے تیس سال میں ہوتی ہے اور میں نے اپنے تجوربے سے دیکھا ہے کہ اس سال میچورٹی اتنی آتی نہیں ہے یعنی وہ بیس سے تیس سال کا ٹائم اور پی تیس سال تک ٹائم پہ پیرنٹس اس کے والی دن یعنی صحیح طریقے سے ان کو ترکیب بنائیں گے ان کی ایسیو میں اپنا ایکٹیو پارٹی سیپٹ رکھیں گے میریج کو مینٹین رکھنے کے لیے آج ہم دیکھ رہے کہ میریج کو توڑنے کے لیے والی دن جہابدار ہو جاتے ہیں تو وہ والی دن کا کیا رول ہوگا ان کو کیسے کام کرنا ہے کیسے اسیو کو سوال کرنا ہے یعنی ان کے لڑکے ان کی لڑکیوں میں یہ میریٹل اسیو ہوتے ہیں تو اس کو کیسے ٹیکل کرنا ہے اس کے لیے والی دن کے لیے خاص پروگرام سنیچر کو سامکو چھاڑھے چھے سے نو بجے تک رکھا ہے اور اتوار کے دن صوبہ نو بجے سے سامکو پات بجے تک خاص طرقے لڑکوں کے لیے پروگرام رکھا ہے کہ لڑکوں کو کس طرح ترکیب بنا نہیں ہے کہ اپنا میریٹل اسیو صحیح طریقے سے چلے اور آگے کچھ بھی میریج میں پروبلم ہوئے نہیں تو آپ سب کو اس کے لیے پھری ریجیسٹیشن کے لیے آپ کو ایک بارکوڈ بھی دیا آپ اس پہ بھی سکین کر کے پھر ریجیسٹیشن کر سکتے ہیں